اللہ تعالیٰ بندے دا ذکر فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہے کہ سب تو زیادہ عزمیش انبیاء علیہ السلام بھی ہندی ہے اس تو بعد سوالحین بھی نیک بندے ہیں بھی جنہ کو کسے دا ایمان ہوئے او دے ایمان دے مطابق ہو دی عزمیش کی کی جاندی ہے اور سارے جہان نلود کے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزمیش کی تھی ہے مات کوئی بندائے نہ سمجھے کہ اللہ جس بندے دی عزمیش کرے کیا اس تے رب نراض ہیں نراض نہیں بلکہ قرآن نے دستے ہیں کہ میں اپنے بندیاں دا امتحان کرنا او کیڑیاں کیڑیاں کیزاں نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوَئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دے نیسی تو آڈی عزمیش کرنے آ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ دشمنتہ ڈھر پا کے دشمنتہ ڈھر پا کے تو آڈی عزمیش کرنے کلمہ پڑھے آدھر تمکیاں والے آگا نماغ پڑھی قرآن پڑھے آ دوسری چیز نَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَئِ پکھاں دے کے تے بھا کے دے کے دیکھو میرے مصطفیٰ دیت میں اینی بھوکھ لگی ہے اینی بھوکھ لگی ہے کائنات دے آخری پیغمبر نے اپنے پیڑھو تے دو پتھر بدے ہوئے تھے کیسے ہر آپ اپنے نبیر نہیں دے سکتا سی دو دو پتھر اور بیٹی دے کردائے حالے کہ چھے چھے دن پھا کے آجے گھدر جاندے نے اللہ نے میری عزمہ شیمتاں راض ہو جاؤ دو چیزہ تیسری وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْعَرَات مالانہ کاٹا دے کے دکان پائیسی کرباج کاٹا پائے گیا کاروبار چلدہ چلدہ روک گیا اللہ نے کبرائینا میں تنو آزمہ کے بکھا ہے تو وہاں نماز پڑھ لگ پیا سین میرے حکمہ دا پابند ہو چلے سین اللہ نے میں آزمہ کے بکھاں کے پکا ہے کہ کچھا ہے میں آزمان لگاں تیری دکان پا کربار روک گیا نے آزمان لگاں وَالْأَنفُسِ تے جانا دی کمی دے کے کسے دا بیٹا مار دیتا کسے دا بھائی فوت ہو گیا کسے دی بیوی فوت ہو گئی کسے دے والے بین فوت ہو گئے عرشا مالا رب کے اندھے کبرائینا جے تینو بہتی پریشانی آئے تے میرے محمد ولے بیخلئی میرے مصطفیٰ نو بیخلئی باب کوئی نہیں مان توڑ گئی ہے چاچا دھدہ بھی چھٹ گیا ہے وَسْہَ مَرَا تے فرمایا بھال پاک کے تیار ہو گئے نے نہ گڑا پیج کے یا ہندیری پیج کے تیرے باب نو تباہ کر دیتا ہے عرشا مالا رب کے اندھے میرے بندے پریشان نہ ہوئی میں تنو عزمان کے بیخل لگا ہوں اور بھائیوں اللہ کے دعا کرو اللہ عزمیش کرے ہی نہ جے کرے تے پورا لہم دی توفیق دے لے اے امبیائی سن جیڑے عزمیشان جے پورے لہم دے سی دیکھو عیوب علیہ السلام بعد نے لکھیا کہ حضرت عیوب علیہ السلام روم دے رین والے سن بعد نے لکھیا کہ بنو عیسائین نہ تعلق سی بہرحال اللہ نے بڑی بہار لائی مال بڑا ہے سات بیٹے سات بیٹیاں بعد نے اٹھ بیٹے اٹھ بیٹیاں لہیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر عیوب علیہ السلام روم عطا فرمائے سن بیٹے بیٹے دیاں جوڑیاں رب دی اینی عبادت کر دینے جدو ایدی عبادت اسمان نو چڑ دی اسمان دے فریشتے حیران رہ جاندے اے نہیں کہ دکان نہ چلے تے فیری بندہ مسیح تے آئے نماز تائیں پڑے نہیں ہر حالت دے اندر قرآن نے پتا کیا کہ ہے اللہ فرمانتے ہیں اللہ دنے میرے بندے ہو جے میرا شکر کرو گے تے میں ہو اور دے مانگا میں تھوڑا دیتا ہے مولا کریم فرمانتے ہیں میں ہو اور دے مانگا والا ان کا فر تم تے جے تسی میرا کھا کے بھی میرا پہن کے بھی میری سمین ترہ کے بھی میرا شکر نہیں کرو گے میرے نل کفر کرو گے انہا آدھا بھی لا شدید پھر یاد رکھ لینا میرا آدھا بڑا سکتے شکریہ بندیاں اپنے معاف نہیں کرنا کھا بھی کم رابطہ پھر انسان نہ شکری کرے تو میرے بھائی لطفے ہے کہ انسان رابطہ ہر حالت شکر کرے ہر حالت دیکھو نا بخاری شریف سے لکھے ہیں نبی علیہ السلام فرمانتے ہیں تین آدمی اللہ رہو بڑا یاد کر رہے ہیں ہر ویلی سبحان اللہ الحمدللہ قدیوے کو سیدے پہنے قدیوے کو رابدی عبادت مصروف نے اللہ کریم نے جبریل لہو فرمایا جبریل اللہ ہے بڑے امینو یاد کردے نے پتہ دے کر گلکییا جبریل آہے ایک نبینا سی کہنے لگے سناوئی کی حال ہے تیرا نبینا کہنے تھا میرے قادحال نے تھوڑے میں قامدہ پھر نہ تھوکڑا میں کھا رہے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام نے اینج کر کے نہ ایدیاں اکھاں پہ ہاتھ فیرے آ ارشان والے رب نے اکھاں عطا فرما دیتی اور یار جبا رب اکھاں دے سکتا ہے وہ کھو سکتا ہے جبا کھو سکتا دے سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ پیدا ہوئے تھے نبی نے اکھاں کسے وجہ تو خراب ہو گئی ہیں ماں کہنے بھی یا اللہ میری تے خاش ہوئر سی میں تے تیرے دین تا خادم بنانا سی دعا شروع کر دیتی دیکھو ماں دعا کر رہی ہے اللہ سانو میں ماما کو دعا لیندی توفیق ماں دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے بیجے بخاری نوہ کھاندے چھٹ ایک پاسے ستر ولی بیجان جڑے پانچ وقتی نماز دے پاباند ہون تحجد گزار ہون اے دعا ماں کرن لگ پہن ایک پاسے کلی ماں دعا کرن لگ پہن ارشان والا کہندہ میں سترہ ولیان تیری ماں دی دعا پہلا سن لاندہ ماں دی دعا بڑی لگ دیئے ماں دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے بخاری نیاں کھان سہی کر دے کہا دے لی اے نہیں کہ میں بدماشیاں کرے گا یاشیاں کرے گا ڈاکے مارے گا ماں دا نظریہ ہے یا اللہ میں ترے دین تا خادم بناواں گی کہ تے دعا اور یہ روس دے چھے اور روس دے شہر بخارے چھے امام بخاری دی دعا ماں دعا کر رہی ہے روس دی اندر کہ ناجر کی تی مہینہ کی تی دو مہینہ کی تی امام بخاری دی ماں مسلسل دو سال دعا کر دی رہی ہے مسلسل دو سال تھکی نہیں یقی نہیں ساڑے بانگو نہیں ایک دن دعا کی تی نہیں تھی ساڑی تے سوندہ ہی نہیں ساڑی نہیں ہونے قبول کر رہی ہے امام بخاری دی ماں دو سال مسلسل دعا کی دی یا اللہ میرے بخاری دی آنکھاں صحیح کر دے تے پتہ کی ہوندہ ہے خابج حضرت عبراہیم علیہ السلام مل دے نے خابج رابط نبی عبراہیم مل دے نے کہندہ نے بیٹا تینوں مبارک ہوئے خوش ہو جا تیری بہتی دعا کرندی وجہ کر کے اللہ نے تیرے پتر دیا آنکھاں صحیح فرماد دیا انہیں مان دیا دعا ماں دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہندہ نے سناو بھئی کی حالی تیرا اوہ نبی نا کہندہ میری قادی زندگی جبریل نے ہاتھ پھیرے آنکھاں صحیح ہو گئی ہیں فرمایا تینوں کو شہد چاہی دی کہندہ میں نوں پیڑا بکریاں دے مالنا البڑا پی آ رہے خاش ہوندی ہے نا بندے دی کسے دی کوئی خاش ہوندی کسے دی کوئی خاش ہوندی حضرت عمر فاروق لو کسے پچھا سرکار تو اڈی جہلیت نے زمانے جو خاش کری سی تھی اسلام تو بات کری خاش ہے عمران نے جہلیت زمانے جو اسلام تو پہلہ میری خاش ایسی کہ میں سو اونٹ دا مالک بن جاؤں اسلام تو پہلی خاش مسلمان ہونے تو پہلہ میری خاش ایسی کہ میں سو اونٹ دا مالک بن جاؤں تے فرمایا ان جو تو مسلمان ہو گئے ہو انتے سینکڑے چھٹ کے ہزارہ لکھاں اٹھاں دے تُسی مالک کو اللہ نے تونوے ڈی وڈی حکومت عطا فرمائیے ان تو اڈی کی خاش ہے حضرت عمر فرمان دے نے اور میری خاش ہے کہ دنیا دے ہر کونے کونے جو محمد آئی سلام پہنچتے ہیں تی خاشا ہوں دیئے کہ انتا جو میں انہوں تے بکریاں دے مالل پیار جبریل نے ایک بکری لیا دیتی اینہ وعدہ ہویا کہ اجڑ بن گئے دوسرا نبین ایک نبینہ سی دوسرا کوڑی سی حضرت عمران دے نے جبریلہ دے کل گیا فرمایا سنا بھی تیری کو خاش ہے کیاندہ جی میری خاش ہے کہ میرا کوڑ دور ہو جائے لوگ تے میں انہوں کول بٹھان لیتا ہے یار نہیں جبریل نے جسم تے ہاتھ بیرے اپنے کوڑ دور کر دیتے ہیں جسم صحیح ہو گیا فرمایا تہنو کچھ چاہیتا ہے کیاندہ جی گامان تے مالل بڑا پیار ہے جبریل نے گائے لے دیتی بڑا ایجڑ باد گیا گنجے کو لے چلے گئے فرمایا سنا بھئی تیرا کی آج کیاندہ جی لوگاں نے گنجا گنجا آکے میرا گانجی پون چھڑے آئے جبریل نے ہاتھ بیرے گانج پونہ ختم فرمایا تہنو کچھ چاہیتا ہے کیاندہ جی انچان دے مالل پیار ہے جبریل نے ایک ڈاچی لے دیتی ڈاچی تو ایسے ایجڑ ودے کے ایجڑی بن گیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دا ذکر اللہ دی عبادت نماز مصروفیت ہوں جے تو کامٹر پہ آنا اور نماز گئی اگے جماعت نہ ہوں جماعتہں گئی ہیں اپھاڑے بن جائے تھے بھی حالیں نا کاروبار نہیں چلے آتے بڑے فکر مانتے ہیں رابطی حضور بڑے سانتے ہیں تسبیح بکڑی تے کاروبار چلے ہیں تے پھر کچھ بھی نہیں پھر سب کچھ ہی گیا اللہ پاک فرمان دینے جبریل جاؤنا نوازمان کے ویخ اویخ لو رابزمان لگینے تے ساڑے واسے حکم آرے آیا ایوہ اللہزین آمانون لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ وَمَنْ اَفَالْزَالِكَ فَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے ایمان والے توڑے مال تے توڑی اولاداں توانو اللہ دے ذکر کنوں کی تے غافل نہ کر دیں معلوم ہوندہ ہے بندہ رابطے ذکر کنوں دو غافل ہوندہ جدو کاروبار چل پوے جدو دکان چل پوے جدو پیسے ہتھے آ جان اولاد مل جائے وہ دو بندے دے فکر لے جاندے میں ارشاں والا کہندہ ہے اے میرے جبریل یاد رہا ان پتا تے کرد جبریل آگے ہو کنچے کو لے کہندہ ہے جبریل آگے کہندہ یار میں ایک مسافر بندہ تے سفر بڑا دور ہے تے جس اللہ نے تینو اینا نیمتاں دے نال مالا مال کیتا ہے دنیاں دی دولت دیتی ہے یار میں اس رابطہ نہ لے کے تیرے کو سوال کرنا ایک داچی دے دے میں سفر کرنا یہ پتا تھی اندر اندر ایک داچی تینو دیا ہور کو آ جائے کونوں دے دیا ایک ہور آ جائے پھر انوں دے دیا نہ تے شام تک ویلہ ہو جاؤں گا وہ جبریل نے بڑے پچھلے ویلہ یاد کروایا کہندہ نہیں نہیں جا توں اسی سے جدی پوچھتی امیر تُرے آ رہے ہیں ساڑھے شروع تو خدا میں ساڑھیاں تو کانیاں چل دیاں سی کرو بار چل دے سی ساڑھے ملازم نوکریاں کرنا مالے جبریل آنڈا یا اللہ انو پچھلے ویلہ پو لگیا ہے تے انو او میں ہی کر دے سو انو پچھلے ویلہ پو لگیا ہے اوہ ایک کوڑ تے ہو مال بھی ختم پھر گا جلے کوڑی کوڑ کہندہ یار ایک گاہیں اللہ واسطے دے دے جیڑے اللہ نے تے انو انا مال دیتا ہو دے نہاں تی ایک گاہیں دے چھٹ کہندہ واہ بھئی واہ منگنا نے بھی تا مو ہی چکی پھر دینا انو گاہیں دے ہی سوال کر دیتا سو تے انو ایک گاہیں دیاں ایک ہو را جا انو گاہیں دے چھٹا جبریل نے پچھلا ویلہ یاد کروایا کہندہ نہیں تو پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں گلہ کرنا ہے ساڑھے تیو کدوں ویلے کہندہ یار اللہ انو بھی ادھان لئی کرتے اوہ ہو جائی ہو گیا نابی نے کو لے گیا کہندہ یار اللہ دے ناتے کے بھگری دے چھٹ تے نابی نے انے پچھلے تھوڑے کھا دے یاد رکھے سن جڑیاں پچھلیاں ٹھوک رہا انو پہیاں سی نا انو یاد سن پتہ کی کہندہ ہے آن دا ہے ویان والے آن نا کیڑی وڈی زادہ لیای تے مانگنا ہے ایک بکری نا ارشان والے دا تے بکری ایک مانگنا ہے جے میں ہنو آنکھے نا تے ساریاں بکرییاں تے سارے شیڑوں سارے چھیڑوں بھی نال بکرییاں بھی نال تے رب دے نا تے میں بھی تیرے نال جانواستے تیار یہ ہے جنہ نو پچھلا ویلہ نہیں پولتا دیکھو ایوب علیہ السلام کتے بھی لاندیاں جوڑیاں تاریخاندیاں کتاب مانچ لکھیا کہ پانچ ہزار بھی لاندی جوڑی رب دے نبی دی کتے انٹان دے یڑ کتے پھر ڈام بکرییاں یہ دے باوجود پھر بھی رب دا ذکریں نائے رب دی عبادت تینیے انیاں عبادتاں رب کو لے جاندیاں نے انے اللہ کو لے عبادت جاندیے اسمان دے فرشتے بیخ کے حران نے یا اللہ تیرے نبی دی یا عبادتاں کنیاں آرہیاں میں یا رو نبی سنہ ادریس نبی کو لے وئی آئی عدل جی توڑی عبادت رب کو لے انی جاندیے توڑا ذکر رب کو لے انہ جاندہ ہے سارے جہان بھی عبادت ایک پاسے تیرے اکیلے دی عبادت ایک پاسے ایک پاسے سارے جہان دے نیک عمال ایک پاسے ادریس علیہ السلام تیرے کلے دے عمال اللہ سانو نیکی یا کمان دی توفیق دے دے ازمیشہ ابلیس کیا لگا یا اللہ مال دیتا ہی اولاد دیتی ہو تے پھر تیرا ذکر نہ کرے تے ہور کی کرے پلہ کھو کے دیکھا مال کھول ہے ایڑ کھول ہے دیکھو لو ان غریبی چھ مبتلا کر دے فقیری چھ مبتلا کر دے اللہ پھر میں دیکھا گا تیری بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ کریم حرمائے تو عجیب ہی نہیں کھڑونا ہے ابن عیسیٰ تیرا دا تو آدم نال دا لائے عجیب ہی نہیں کھڑونا ہے اللہ کریم حرمائے جب تیرا دل کرتا نا تو ہمیں کر رہا ہے پتا کی کیتا بال ایجر چرن دے سن پیڑاں بکریاں بار چرن دےیاں سی تے آگ دا پموکہ چلا کے نا ایسی ہے ایسی آگ پہ جی ساریاں بکریاں پیڑاں سار دیتی ہیں سارا مال سار دیتا اللہ اف اکبر اللہ ترہاں تعلیٰ کرو اونٹ بھی مار دیتے یا ڈاکو پہ آگئے ہیں اونٹ لوٹکے لائگئے ہیں پیڑاں بکریاں سار کے مار دیتی ہیں بیلاندیاں جوڑیاں ختم کر دیتی ہیں مال سارا مار کے نا سارا مال مار کے تے نوکر دی شکل جبان کے نا چھیڑو دی شکل جبان کے غلام دی شکل جبان کے حضرت حیوب علی اسلام کو لے آگیا تے آگے پتا کی کہند ہے آگے کہند ہے جس مالتے ڈنگر تیرا اللہ دے بھی کہند ہے جس مالتے ڈنگر تیرا ایک نئی چھٹیا تو اسے دے اکے اہمے چولا ہے اڈیا جس مالتے ڈنگر تیرا ایک نئی چھٹیا تو اسے دے اکے اہمے چولا ہے اڈیا کہندہ رب نے کڑیا ہن ہو گیا دل ایک تھائیں آدھا مال مر گئی سارے ڈنگر مر گئی تو اسے رب کے سیدے پہ آئے وہ نے دے تیرا سب کچھ مار دیتا ہے ایوب الاسلام کیند ہے پتاک کیند ہے اہمینی لوگ ایوب نبی نو صابر کیند ہے اہمینی رب نے آکھا انہا وجدنا ہو صابر ہسی ایوب نو صابر پہ اللہ دے نبی کیند ہے ہاں ہاں اللہ دے نبی آیوب الاسلام فرمان دینے اور کسے ویلے اگے چیتا جنگ راندہ آمندہ لگن پیارے میرا دل قبر آمندہ انہوں ادروں خلاصی ہو گئی انہوں ادروں خلاصی ہو گئی شکر آدھا آمندہ انہوں ہو گیا دل ایک تھائین کہند ہے کہ مال سی مال دے تھیانے لگ جاندہ ساں کدھی بکریاں پھیٹاں پیاریاں لگ دیاں سی کدھی دنبے پیارے لگ دے ساں کدھی بیل پیارے لگ دے ساں کدھی گاماں دی تھیان لگ جاندہ ساں اوہ مر گئنے ادروں توجہ ہٹ گئی ہے تیہون دل مولانال جڑ جائے گا دل تھی اگے بھی لگیا تھی پر کدھی کدھی مال دا فکر پہی جاندہ ساں شیطان کے اندر پتہ نہیں کہ ہو جا راب نے انہوں بنایا یہ دا مضبوط ایمان والا تیہ راب نے انہوں میں بندے پکے ہی چنگے لگ دے پکے بندے دعا کرو اللہ پکے بنانا ہے پر ساڑے ہی مانا ہوتا ہے ہمیں منٹ لگتا ڈولن لگے باہر کو تماشی اللہ آجا اوہ ایمان کھو کے را پھیندہ ہے اللہ حدیعت نصیب فرما ہے اینج کر کے نا کمرے سے بیٹھے لیں بڑی بہار لگی ہے ساتھ اٹھ دیٹے نے بیٹیاں نے ابلیس نے نا سلزلہ لیا کے نا مقام بھی چھتے دیکھ دیتی بیٹے بھی مر گئے بیٹیاں بھی مر گئی ہیں ذرا اندازہ لاکھا تصور کی دنیا چاہاں ایک بیٹا مر جائے بندے دا دل چھوٹ جانتا ہے کہیں ہم دل دل ٹیک ہو جانتا ہے ایک بیٹا فوت ہو جائے تے ایوب نبی دے اٹھ بیٹے تے اٹھ بیٹیاں بھائی ایک وقت فوت ہوئے تے کی پردنے الحمدللہ ارشان والے تیرا شکر ہے تیرا مارسی تو ہیوں ہی لے گئے آئے اللہ جی میرا کی اختیار ہے مولا کریمہ تو ہی دتا تھی تے تو ہی دے کے کھولے آئے یا اللہ تیرا شکر ہے مولا کریمہ تیرا شکوا نہیں کرانگا گلہ نہیں کرانگا اپنا جسم نہیں پتانگا سینہ کو بھی نہیں کرانگا سروچ کھیل ہی پامانگا اللہ میں ہوتے تیرا شکری کرانگا اللہ سانو بھی توفیق دے گئے کتنا سبر ایوب علیہ السلام تھی ایتے کسے بھی ایک بکری مر جانا وہ سرطے باں رکھ لیندہ ہے کہ انگ جو ہو گیا فلاں ہو گیا ایوب نبی دا مال بھی ختم اولاد بھی ختم لیکن کہا انہیں ارزا مالیا تیرا شکر ہے مولا کریمہ تیرا شکر ہے اگے عبادت کردہ سی لیکن مچ مال دا افتی کرم دا سی اولاد دا بھی یا اللہ ان کچھ ریاں نہیں میں رہاں توں ہیں میں تیری عبادت کروں میں تو خوش ہوئی ابلیس کے انہوں نے کہا واہ اللہ کیسا مضبوط انہوں بنائے اور یار ایمان والے انہیں دل نہیں دولتے انہوں نے پتان دا مال تا رب دائی اللہ دے کے کھول ہے وہ دا اختیار ہے میرے کی اختیار ہے اللہ دے اختیار شیطان نے پھر انج کی تا حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم تے فون کا مارنیاں شروع کر دیتیا اللہ دے نبی مال بیٹے مروار کے سعیدے پہ ہوئے انہیں نبی سعیدے پہ ہے اللہ دے نبی سعیدے پہ ہوئے انہیں ابلیس آن بے حضرت ایوب علیہ السلام دے ناکوے چپوں کو مارنیاں بے جسم پھول جان بے بیماری پھیل جان بیے اللہ دے نبی دے جسم تے بیماری پھیل جان بیے بیمار ہو جان بے نے ایجے بیمار ہوئے اللہ دے نبی دیا چار بیویاں سن چومان اس حد کے فرمان لگے اے میریو بیویو ان شاید میں توڑے حق نہ ادا کر سکا میں اللہ دے نبی کوئی بھی کسے دا حق مارے کہ آمد والے دن اکامالیاں نے اپنے حق لینے نے اللہ دے نبی فرمان دینے ان تسی میرے کوئی طلاقاں لے کہ تے اپنے اپنے ہاں پہ کیا تے توڑ جاؤ میرے کوئی طلاق لے اے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ رہے پیغمبر نو پتا سی نا بیوی دا حق ماریا تے قیامت والے دن تاں بھی پہنچھو نہیں حضور نے فرمایا نا دو بیویاں ان ایک دا ایک دا حق کوئی مارے گا قیامتوں نے ایک پاسہ سکا ہویا ہوئے گا یہ اللہ دا قانون ہے انصاف والا نبی علیہ السلام کیاں بیویاں بیویاں کے وقت نو بیویاں حضور ساریاں دے درمیان انصاف کر دے انصاف کر دے اور دل زیادہ اممہ دی ایشہ والے سید پھر کہندے یا اللہ میں اپنی والا پوری کوشش کیتی پر دلان تے قبضہ تیرا ہے دل تیرے اختیار دیمتر ہے چار بیویاں پیغمبر بھیاں فرما طلاقہ لو طلاقہ لے لیاں تنہ نے طلاقہ لے لیاں جڑی چوتھی سی نا وہ دا خاندان بڑا چنگا سی چوتھی بیوی دا خاندان ہم پہ یادہ خاندان سی محلی صاحب لکھیا نا فرما مدین نے چوتھی جو بیوی آہی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی یا تے پڑ پوتی یا کوب دی سابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی تے سبر دا ورسا جنا تائیم سارا خاندان ہی صابرانا دیکھو ابراہیم نے بھی صابر دیڑے اور جنگل چھڑیا اور سبر ہے کہ نہیں باپ نو چھڑیا ماں نو چھڑیا پھر وقت آیا اللہ نے فرما پتر نو زبا کر دے یا اللہ بھی کر کے بخوا دینا پتر کلو پوچھے آپ تیری کی سلاک فرما مدینے یا بنی یا انی ارا فی المنا میں انی ازبہ کا فنظر مازا ترا کالا یا ابتی فالما تو مر ستا جے دونی انشاءاللہ ہو من السابرین ابا جی میں تے سبر کر کے وہاں مانگا اب جت ترے ہو حضرت یاکوب علیہ السلام کو لو بیٹے اے اے جناب خبر لے کے آئے ابا جی تیرے بیٹے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے تے آپ نے کی فرما فرمایا با لسولت لکم انفوسوکم امرن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْطَعَنُوا اَلَا مَا تَسِفُونَ اَلَا مَا تَسَبْرِ مَا تَسَبْرِ اَلَا مَا تَسَبْرِ کچھے کتھوں کتھوں تک ہو امریہ کچھ نہیں ہویا یہ بچارہ چھکیا اٹھایا آدھے ہی سر پیر چڑ گئی اے ہو جی عورت ہوئے تھی پھر گال نہیں بندی گال اسلام بھی عورت ہوئے پھر بندی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندہ نے جدوں کو بی بی پانچ نمازان پڑھ دیئے مہرمزان دے روزے رکھ دیئے اپنے وجود دیفاز کر دیئے اپنے خامدی فرما برداری کر دیئے اللہ دے نبی آن دینے فل تدخل من ای ابواب الجنات شاعت اے بی بی جس میں فوت ان دیئے اللہ دے واسطے جنن دے اٹھے ابوے کھول دین دینے اٹھے ابوے ایمینی کھول دینے کچھ کیتیاں کھول دینے اپنے خامدنوں راضی کیتیاں نبی علیہ السلام فرماندہ نے ایک عورت اپنے خامدنوں کار بیٹھیاں راضی کر دیئے اپنے بچیاں نہ خیار رکھ دیئے حضور رماندہ نے کار بیٹھیاں ستنہ والیاں دے درجے نوں پہنچ جن دیئے اور شہیدان والا مقام ایک کار بیٹھی لے سکتی شہیدان والا مقام یہ کوئی لوے تھا کہ یہ خامد بہار ہے انہیں کرو بھرکا سر تر اخلے بہار پر روپی نبی کریم پتا کی فرماندہ نے آپ فرماندہ نے اپنے خامدی اجادت تو بغیر انہیں کرو بار قدم رکھے جدوں تک واپس موڑ کے نہیں آئے کی رابدیں فریشتے دیتے لانتہ پاندے رہنے دیتے آتے ایک جنہ دیئے ستہ رابنے قرآنچ بیان کی تھی ہیں اللہ دے نبی دفع صحابی بار دوسری جگہ تے جانتا پروگرام بنیا یہ دی بی بی کین لگی وے اللہ والے آتوں ہن چلے ہیں تے میرے واسطے کی حکمیں یہ اپنی بی بی نو کیمت ہے جدوں تک میں واپس موڑ کے نہ آوان تو میرے گھر دی دلیز تو بہر پیر نہیں رکھنا تیرے واسطے حکمیں جدوں تک میں نہ آوان میرا کار چھڑ کے نہیں جان یہ بی 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 نیک یہ دا خامد بھی نیک یہ بی بی دا خامد بہر تور گیا پیچھو اللہ والے آزمیش آگئی اللہ اپنے آنو ہی آزمام دینے اے بیر چلا گیا یہ دے پیچھو کا گھام آگیا نی بی بی تیرا باپ بڑا سخت بی مارے اپنے اپے دی بی مار پرسی آکے کر لے یہ سنا لے آنوالے نو کیم بی اے وے ویر میرے باپ نو جا کے کہیں جدے نال تو بے آ کر چھڑے ہیں جدے نال تو میرا نکاہ کر چھڑے ہیں وہ کرے موجود نہیں گھروں جان لے گیا میں نوپا باند کر گیا سی جدوں تک میں واپس نہ ہاں میرے دروازے دیدلی تو بیر قتم نہیں رکھنا ہوئے گا جدے نال توہ نکاہ کی تو میں نوپا باند کر گیا ہے اللہ افکر تھوڑی دیر گزری جدے باب دی وفات بھی خبر آ گئی اطلاعی تیرا پو فوت ہو گیا ہے تیرا باب فوت ہو گیا ہے اے بی بی سنا لہانوالے نو کیم بی اے میرے بیرانو جا کے کہنا جدے نال توہ نکاہ کر چھڑے ہیں او میں نوکروں باہر نکلتوں پا باند کر گیا ہے حال بتا ایک بات ہے اللہ دے رسول موجود ہے اللہ دے نبی دی عدالت دے انبر جا کے اپیل کر دے ہو سپریم کوٹ جا پیل کر دے ہو جے میں نو اے دروں اللہ دے نبی والے اجازت میں جائے کہ میں اپنے باب دی جا کے آفری زیارت کرنا میرا خامد تے بین اپا باند کر گیا ہے اللہ دے پیغمبر کو لو اجازت لو ہو سکتا اجازت میں لی جائے کتھوں اندھی کو ہونا لیا انہیں پھڑنا سی لیڑا راہ پین تھی میں ان پیومر انہوں چھڑ دیا دیکھو جنہ جیمان موجود ہے جنہ جو خدا دا خوف موجود ہے باب بھی وفاد بھی اطلاع ملی کہیں بھی اے خامد والے اجازت نہیں اللہ دا پاک پیغمبر محمد اجازت دے دے میں ترپ ہوں میرے مصطفیٰ کو لے آدمی گیا کہیں دا حضور فلان فلان بندہ اپنی بیوی نو پاباند کر گیا ہے اپنی بیوی نو باہر جانے تو پاباند کر گیا ہے حضور دا پاپ فوتوں کے ہے کہ ہوں اپنے باپ دا جا کے آخری ورہ مووے ایک سک دی کے نہیں اللہ دے نبی فرمان دے نے اے آن والے آن جنہوں جیدہ خامد پاباند کر گیا ہے انہوں میں محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا جنہوں خامد ہو دا پاباند کر گیا ہے میں بھی اجازت نہیں دن دا اے اپنے بیدہ انہوں کہن لگی تُسی پھر اینج کرنا میرے باپ دا جنادہ میرے دروازے تھا نہیں گزارنا میں اپنے باپ دا چہرہ اپنے گھر پہ تھی بیگ سکنیاں اپنے بھامندی اجازت تو بغیر اپنی دلیل تو بار قدم نہیں دکھ سکتی اے نئے ایمان والیاں بیبیاں جن نواز سے اپنے جنتے اٹھے بوے کھول دینے رہے ہیں بندے پشام ویکھن کے پہلا جنتے ہی تور جان گیاں تے جے کیتی برابری جے آنکھیں اے کہ مردان تے عورتان تے مردان تے عورتان تے حق برابر ہونے چاہیے دیں قرآن بھی عدو لے کیتی تے پھر خدا اللہ عذاب ہی نہ عدل ہونے پہلا میر پیندانی سی ہون سلاب ہون اخبار ہمیں لگ دیا قیامت خیض بارش قیامت خیض ادروں بھی عذاب تے ادروں بھی عذاب دعا کرو اللہ اس ملک تے حال ترین فرمائے ہاں دیکھو نبی نو کیسا عیساس ہے آپ فرمائے دینے میں بیمار ہو گیا تو سی طلاق کام پڑھو ساڑے ملک تے روا جائے نا کہ کئی کئی سال طلاق کا ہی نہیں ہون دیا کئی کئی سال بندے آنے ہیں نا طلاق دینی ہیں نا آدھی جید چھڑنی ہیں حالانکہ قرآن نے اس بندے نو ظالم کیا جنہا پڑی بیوی نو نا طلاق دیندہ نہ رکھ دائی ہے باعت بندے آسے ہون دیا وہ صرف حق مہر کھان دی خاتر نا اپنی بیوی بچائی انہوں پر چلڑکا سٹ دیا نا طلاق دین نا حق مہر دین حالانکہ قرآن تا فیصلہ ہے جے بیوی طلاق لوے حق مہر چھڑ دے خامن طلاق دے وے او حق مہر دا کوئی وجہ نا طلق نہیں اگر او دا حق مہر کھا گا اپنی بیوی دے تو حرام کھائے گا اور اللہ نے فرمایا ہمیں مصیب ترو نہ پاچھڑو یا اپنے کھراب آپ کرو یا طلاق دے کے فارق کرو کئی بندے قیامت والدن صرف ایسے وجہ تو گرفتاروں کے جہانمت اندر جان کے جنہیں اپنے بیویاں دے حق خاتے ہونگی اور کئی عورتائیں سے وہ جہ کابوان گیا تو بھائی دیکھو پیغمبر دا فیصلہ کیسے فرما طلاقہ لے لو ساریاں طلاقہ لے کے چلیاں گیاں جدا خان دان چنگا سی جدی تربیت چنگی سی جدیاں کریاں جاکہ ابراہیم خلیل اللہ نے المل دیا سن وہ اپنے خامدنوں تسلیاں دیں دیئے اوصلے دیں دیئے آن دی حضر جی سنے آجاں مائی رحمت چانگرانے ماریاں رب دے حبیبات ہے تھی صدقے میں واریاں لے کے طلاقہ چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آئی ہونا کجھ نہ ہی میں کرانگی خدمت جد تک رب نو بھاوے گاں یا کڑ لوے جان یا پھر آرام آتاوے گاں یا مولا پھر مینوں اپنے کول بلاوے گاں اے میں چھڑ کے تو آنوں جان دینا ہی چنات سلی رہی تھی حضرت میں زخمان تھی حضرت میں زخمان تھی نک نا وٹانگی جے روئی نل پیڑ ہوئی تانچب نل چٹانگی خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹانگی ان موقع لے آندہ اللہ سائی اتر غیب و تر ہیب دے اندر لکھے آئے اعلامہ منذری فرمان دے نے میرے تیرے پیرو مرسد دے کولے ایک بی بی آئی کینڈی سونے آن ساڑے خامدان دے ساڑے اتے کی حق نے آپ فرمان دے نے اے آن والی یہ سن لے اے بی بی نو میرے نبی فرمان دے نے بی بی سن لے تیرے خام دے جسم وچوں پیپ واغری ہوئے خون چل ریا ہوئے زخمان چور ہویا ہوئے تیرا خامدان دے نو گوے میرے جسم نو چٹ لے اللہ دے نبی فرمان دے نے اپنے خامدان دے جسم تو تو خون تے پیپ اپنی زبان مل ساپ کر دے میں تے عجیبی او دا حق نہیں ادا کر سکی حق عجیبی ادا نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ یہ تھے کیا یہ تے خامدانو بی بیاں دی فرمان برداری کرنی بیندی او نہ دیا کھر بی بی صاحبہ نے پاکسہ پڑھے آگے کہ میری پیچھے جارہے ہیں یہ میں کاردی حویلی صاحب کرنوانا ہم پیچھے جارہے ہیں یہاں جا کے ابراہیم خلیل اللہ نے مل دیا سن وہ اپنے خامدانو تسلیاں دن دیئے او سلے دن دیئے آن دی حضر جی سنے آ جاں مائی رحمت چانگران ماریان رب دے حبیبات تھی صدقے میں واریان لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے آئی ہونا کجھنا ہی میں کڑاں گی خدمت جد تک رب نو بھاوے گا یا کڑ لوے جان یا پھر آرام عطاوے گا یا مولا کرمی نو اپنے کول بلاوے گا جو اے میں چھڑ کے تو آنو جان دی نا ہی تینات سلی لی تھی حضرت میں زخمہ تھی حضرت میں زخمہ تھی نک نا وٹانگی جے روئی نل پیڑ ہوئی تانچب نل چٹانگی خامند دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹانگی ان موقع لے آندہ اللہ سائیں اتر غیبو تر ہی بھی اندر لکھے آئے علامہ مرزری فرمان دینے میرے تیرے پیرو مرزدے کولے نیک بی بی آئی کینڈی سونے آن ساڑے خامدان دے ساڑے اوتے کی حق نے آپ فرمان دینے اے آنوالی سن لے اے بی بی نو میرے نبی فرمان دینے بی بی سن لے تیرے خام دے جسم مچوں پیپ واگری ہوئے خون چل ریا ہوئے زخمہ نل چور ہویا ہوئے تیرا خام دے نو گوے میرے جسم نو چٹ لے اللہ دے نبی فرمان دینے اپنے خام دے جسم تو تو خون تے پیپ اپنی زبان نل ساپ کردے میں تے عجیبی او دا حق نہیں ادا کر سکی حق عجیبی ادا نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ اے تھے کیا اے تے خامدانو بیویاں نہیں فرمبرداری کرنی بیندی او نا دیا کھر بیوی صاحبہ نے پفسہ پڑھے آگے کے میرے پیچھے جا رہے ہیں یہ میں اوپر رکھے آگے ہیں یہ کردی حویلی صاحب کرنے والا انہوں پیچھے جا رہے ہیں تے کسنا کام یہاں وہ کام ہے انتہاں کرمائین ہوں جی ہنسلہ ہے نا بھی حکومتی ساڑھ دییا داں پر ہو ہنسلہ ہے دعا کرو اللہ حدیات نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ تے اے ہی ناوے میرے باہر آشان کرنے بیوی پہ چاری پکھی فاگیانا گلارا کرتے اے نہیں اللہ نے فرمایا جی میں خامدان دے حق نے اوہے بیویاں دے بھی تو اڑی دی حق نے اللہ نے انہوں دے بھی حق لکھے بہرحال نبی دیاں تین بیویاں چھاٹ گئی ہیں چوتھی کہنے لگی حضرت نہیں چھاٹ آنگی جان جائے جائے لیکن نبی دا ساتھ نہ جائے اللہ اکبر اللہ ایوب علیہ السلام بی مار جسم نے ہری سے اس بیماری ان لوگتان نے مار دینے بولیاں مار دینے کوئی اید رہو کہنے دے ایوب علیہ السلام بھی نمازان کی کہنے دیا سن یہ دیاں نمازان کی کر دیا سن اے آپ کی کہنے دا سی معلوم ہوندہ ایوب نے بھی لوگ کا نماز کر دا سی وچوں پتہ نہیں کڑا ہی پاپ پی سی بچ پتہ نہیں کہو جائے پاپ کر دا سی کہو جائے گناہ کر دا سی اے نہیں ہی پتہ اللہ دی ازمائی شاہی پی اللہ اکبر اللہ مہی رحمت نو کین لگے نی بھی بھی رحمت اپنے خامدہ ایوب نو یہ تو لے جا انو ساڈی بستی چو لے جا سانو خطرہ کی جی دی بیماری ساڈے پینڈ وچنا پھیل جائے اممہ جی رحمت سبر شکر کر کے اپنے خامدہ ایوب علیہ السلام نو اٹیاں دا ٹانچا ایک اٹیاں دی موٹھنو ٹوکرے جے پاہ لیں دیاں نے اپنے سرٹے رکھ لیں دیاں نے دوسری بستی چلے جاں دیاں نے او بستی والے ویکیم دینے بی بی رحمت اے تھو بھی لے جا سانو خطرہ ہے اے تھے کسے گناچ کابو آیا ہے کہ تے دی بیماری ساڈے پینڈ وچنا پھیل جائے جڈی ازمیش تو ازمیش پہلا مال مریاں پھر اولاد مری بیویاں می ساتھ چھٹ گئیاں پھر جناب پینڈ والیاں در بدر کر دیتاں پھر جناب دوسری بستی گئیاں او تھے بھی نرحم دیتاں مائی صاحبہ ادرتیا یوبا نبی نو اٹھا لیں دیاں نے جنگ جے دیرہ لا دیں دیاں نے سکر صبر کر کے اللہ دا شکرانہ دا کر کے جڑی بی بی پہلا جناب جنیاں ازمیدیاں نہیں سن جنیاں کروار کرنے والے غرام موجود سن اوہ سو بی بی دا آج جے حال ایوب نبی جنگل جب اٹھے نے بی بی رحمت لوکان دا جا کے کام کر دیئے تشاونو ایوب علیہ السلام نو کھانا پیش کر دیئے کم بیند تین بندے مسلمانو ایسے ایوب علیہ السلام دیوازنل تین بندے دو بٹے ایک نوجوان کونہ بڑیاں نو پتا لگیا نا کہ ایوب علیہ السلام بی مار ہوگا نا وہ بی مار پرسی کرنا ہے تے بے کے آکھن لگے پتہ نہیں بچارہ کس گناہ جو پکڑیا گیا اپنے ہی گلہ کر لگتا ہے پراہاں سے کرنی ہے شینا جدوں کوئی اوکھا ویلہ آ جائے نا اوکھا ویلہ جدوں کوئی آ جائے اوکھا ویلہ جدوں کوئی آ جائے اوہ دوں پراہاں سے پراہاں اپنے بھی گلہ کر دیا اللہ یزدانی دی کبر نور نل منور وہ کیا کر دا سی نا اپنی تقریر دے اندر اللہ اوہ دے دی اپنی آرامتہ نادل فرما پتہ کی کہاں دے سا فرما کر دے ساں دیکھ پین اسمان تو نہیں مردے اوہ دیکھ پوے اسمان تو نہیں مردہ بوٹا جنان دے رزق دا حریہ ہوئے اوہ نو دریان بھی کدی نہیں روڑ دے نے ہاتھ قدرت میں جس دا پھڑے آ ہوئے کھنجر داس وجن پامے لکھ وجن اوہ نئی مردہ جے ربوں نام برے آ ہوئے ساتھ چھوڑ جاندے سارے یار بے لی اوہ کھاوے لاجے جندتے بڑے آ ہوئے اوہ دو اپنے بھی پرائے ہو جاندے جھے تک گل بن جانا اے راندیا نہیں پتہ نہیں کڑا پاپی سے ایک کی ہو جا سی وچوں اوہ بوٹے کہنے لگے پتہ نہیں کس گناہ چکاپو آ گیا ہے آدھنے حضر جی رب کو لو معافیان منگو اللہ کو لو معافیان منگو تسی پتہ نہیں کس گناہ چکاپو آ گا جے یہ جانا نوجوان تھی نا وہاں دا اپ کملے ہو تو انہوں پتہ ہے نبی دا گناہ ہے نبی دا گناہ ہے ہی نہیں نبی دا گناہ ہے ہی نہیں اللہ نے نبی نوں گناہ وانکو پاک پیدا فرمایا ہونتا ہے ہاں نبی ج گناہ نہیں اللہ اپنے نبی انہوں ازما کے بے ہوتا ہے اور انہوں نے چاڑے آتے اللہ دے نبی نوں دل آسے دیتے امہ جی رحمت خدمتہ کر رہی ہیں سبحان اللہ لوکان دے کام کر کے میند کر کے مزدوری کر کے نبی دی بیوی نبی دی بیٹی پیغمبر ساتھ بھی لوکان دے میند کر کے جناب کھلا رہے ہیں اللہ اکبر اوہ کام کرنا اے مینہ نہیں اے عیب نہیں کم کرنا نبی کام کر دے رہے ہیں حضرتِ علی یہودیاں دے باغنوں پانی پھلان دے رہے ہیں اوہ مزدوریاں کر دے رہے ہیں اللہ رزقِ حلال کھان دی توفیق دے رہے ہیں ایک بندہ ٹھوٹا پھڑ کے سارا جان پین کے کھاندہ ہے ایک بندہ اپنی میند میں مزدوری کر کے کھاندہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم دی صحیح روہتے آپ فرمادے نے جڑا رزقِ حلال کما کے کھاندہ آنا قیام تمجھے تو ربن الملاقات ہوگی جیدہ چینہ میں چمکے گا جی میں چودنی راتہ چاندہ چمکتا ہے کجا اوہ بندہ جڑا پیس وٹا کے پنجی تی مسیطہ رو دیا مانگ لے کجا جڑا میند کر کے کھایا اے برابر نے اللہ رزقِ حلال کھان دی توفیق دے امہ جی میں انتہا کر رہی ہیں لوکان دے کم کر رہی ہیں ایوب نبی نوکھانا پیش کر دیا نے ایک دن دی بات نہیں دو دن دی بات نہیں مہینے دی بات نہیں میرے بھائی سال دی بات نہیں تفسیران دیاں تفسیران در لکھے ہیں تاریخان دیاں کتابات دیاں در لکھے ہیں ایوب نبی نوکھانا سال بیماری چھ گدر گئے جدہ بیماری لگی اوہ دو اسی سال دی عمر جدہ بیماری لگی اوہ دو اسی سال دی عمر اٹھارہ سال اوپر گزر گئے آنج سمجھو اٹھانویں سالہ دی عمر ہو گئی اممہ جی رحمت ایک دن آگے کہنڈیا نے وے ایوب بڑی ملتد گزر گئے بیمار ہویا نو اوہ رب کے دعوان کردے ہو اللہ شفاہ ماں دے چھٹے اللہ دے نبیان دنے بی بی رحمت اسی سال میں تند رستریاں سیت ماندریاں انجے میں رب نو کان یا اللہ شفاہ دے دے میں نو امید شفاہ ماں دے دے گا پر میں نو شرماں دیئے اللہ کے اسی سال تند رستریاں تیٹھارہ سال کی تنگ آگیاں جدو تک اسی سال میں نو بیماری دیال میں چنان گزر جان میں رب نو نہیں کہنا یا اللہ شفاہ ماں دے چھٹے اوہ میرے بائی بیماریاں آ جان کبرایاں نہ کر دکھاں جان پریشانیاں آ جان دل برداشتہ نہ ہویا کر کبرایاں نہ کر آدھے خلانا ایک بی بی میرے مصطفان ہوا کے کہن دیئے سونیاں میری بیماری دی دعا کرو اللہ شفاہ ماں دے دے گے اللہ دے نبی آن دے نبی بی دعا نہ کرا بیماری دے عالم اندر زندگی توں گزار دے بغیر اسحاب تو جنت میں لے دے مانگا بغیر اسحاب تو جنت لے ہی دے دعا نہ کرا دے دے زاڑے مسلمان آن دیا شفاہ ہونی چیز پاہ میں چوڑے تھو کسی دی چونپڑی ساڑ کی ہوئے شفاہ کہی ہیں مہین ہیں نظر یہ ہے نا وہ نا بے وکوو بندے اس پاسے لادن دیا کو نکالی نیانا فوت ہو یا ہو نا تسی قبر چو کٹ کے دے او دے اتھے کھلو کے نہ ہو گیاں تے بیماری ختم ہوئے گی ساڑے مسلمان ہیں دیئے عورتان کر دیا کئی چول ایسے راں پان دے آپ کہیں دے آپ قرآن دے اتھے کھلو کے نہ آئیں گے بیماری کٹی جائے گی وہ پھر قرآن چکھ لوگ انہاں دیا کہیں آن دے ایک چول کہ مسیبتانوں گندگی نہ لپ دے تیری بیماری ختم ہو جائے گا وہ آن دے ایمان جانے جانے لیکن ایمان جاندہ چلا جائے لیکن اولاد کسی طریقے میر جانی چاہیے یہ ایمان نا ساڑھے لوگ آن دے اللہ ایمان نصیب فرمائے گا اممہ جی بار گئی ہیں ایک دن ابلیس نے ایک دن ماری چیخ سارے شیطان کٹھے ہو گیا کہیں لگے کی گئے لیا کہیں دا ایوب نبی کسے پاس کابو ہی نہیں آیا بڑا زور لائے کابو ہی نہیں آیا آگے لگے باب آدموں کیوں نے کابو کی تس کہیں دا اممہ جی ہوا دے دریجے میں ہوا نو برگل آیا سیدھے بابا بھی کابو آ گیا کہیں دا ایوب نبی بھی کابو آیا تے میں رحمت دے دریجے کابو آیا اے تے دال آجے چل جو دا مائیوں دے ایمان پولے ہوں دیا اے تیرے اکھے لگ جائے گی پتا کیوں کیتا اممہ جی نو کہنے لگا کہ میں زمینہ دا رب بھی آم ابلیس کہنے لگا اممہ رہی ہے یہ جگا دے بچہ رب کتھو جو وہاں پڑھنا ہے بہتا ستا ہی رہتا ہے جب ستا بندہ ہوئے نا وہ سوندہ نہیں تے مانا جا ہاتھ لاکہ جگا دے کرو کوئی حل نہیں اگر امام کہا نا ستے نو جگا دے تو جگا دےنا چاہیے اپنے توڑتے نہیں بہرحال اللہ سنو جاگن دی توفیق دے دی اصل چاہاں بارشاں پہ آگئے نا ٹھنڈا مرسم ہو گیا ہے دعا کرو اللہ رحمت دیاں بارشاں پہ آیا کہ ساڑے واقعہ سے مولا کریم رحمت بنایا زحمت نہ بنایا عذاب نہ بنایا تو بہرحال وہ شیطان کہنے لیکن جو میں مائی حوادہ ذریعے آدم نو قابو کیتا سینا اے میں مائی رحمت ذریعے آیوب ربنو قابو کرنا شیطان نے آکے گلت کو اڈی ٹھئی کیا اے جی کر کے نا ایک دن مائی رحمت دے سامنے آئے ابلیسٹ کہندہ ہے میں ہاں زمینہ دا رب تے تیرا خامد آیوب اسمانہ دے ربنو سیدے کردہ ہے تاں بیمارے اونو بیمار میں کیتا ہے مائی رحمت نو کہندہ آیوب نبی نو بیمار میں کیتا ہے تے تیرا خامد سیدے کردہ سمانہ دے رہا ہوں تے اینجے کارک ہاں میرے کو جانور لیلہ بکرہ چھترہ لیلہ تے ایوب نبی نو جا کے کہہ دے کہ میرے ناؤں تے زبا کردے میں ہونے شفاہ دے دے مانگا جا انو کہہ میرے ناؤں دے زبا کردے اور مائی صاحبہ صاحب وہ جانور پکری لگی ہیں ایوب علیہ صاحب نو کہنے لگی ہیں کہ ایسرا میں انو ایک آدمی ملے ہے وہ کہندہ ہے میں زمینہ دے رابے ہیں تے ایوب نبی اسمانہ دے آپ انو سیدہ کردے نے یا تے میں انو سیدہ کردے ہوئے یا آ بکرہ میرے ناؤں تے زبا کردے ایوب علیہ صاحب نو پتا کی فرما ہے آپ فرما دے نے تے شیطان دے دائے چھاکی ہے او شیطان بیمان ہے او نے تے دہلہ ہے فرما دے نے میں انو ساری زندگی بیمار رہنا برداشتے لیکن ساری زندگی بیماری منظور ہے فرما دے نے بی بی رامت تو میں انو اس پاسے لیانا چاہنی ہے میں انو سیدہ دتینا ابنے سو کوڑا تے نو مارانگا سو کوڑا تو شیطان دے دائے چھاں میں انو لیانی بی بی رامت کہنے لگیاں وے ایوب رب تے نو ہنے سیدہ دے وے میں دعا کرنی آن رب تے نو ہنے شفا دے وے میں سو کوڑا ہنے ہی کھان لیتے یا رہا ایوب نبی نے علیہ السلام نے جدو ایک ہم بکھیا یا اللہ حرفت سے ہوں ازمیشی ازمیشے سجدے پی جاندے نے رب تا نبی سجدے پی جاند ہے تے کیا دا رب نو آن دے نے انمی مصان یا زر رو انمی مصان یا زر رو وانتا ارہم الراہمین میرے بھائی معلوم ہوند ہے گل باندی تے سجدیا نال باندی ہے یہ دیکھ لیا نا رب تا نبی سجدے پی جاند ہے آن دے انمی مصان یا زر رو یا اللہ ہن تے تکلیف دی انتہا ہوگی ہے بیماری دی انتہا ہوگی ہے اللہ ہن میں بڑھ پر ارہم الراہمین یا اللہ میں نو پتا ہے شفاوان تیرے کولنے عرشاں والے آن میرے ترہیں فرما دے میں نو اپنی بارگاہ بھی چون شفاوان آتاں فرما دے نبی نے گھر اللہ نو سیدہ نہیں کیتا گھر اللہ دے ناندے چڑھاوے نہیں چڑھاے کسے قبرتے جا کے دیگ نہیں تقسیم کیتی پھلیاں نہیں تقسیم کیتیاں کبرتیاں ملنگانو راضی نہیں کیتاں جریکت کال میں لائیے تے عرشاں والے نال میں لائیے تے آکھیا کیے آن دنے رب امی مصانے یا ذرو اللہ جی اور میں نو تکلیفہ نے بڑھا ہی پریشان کر چڑھے آئے اور رب نو تا کو پکارے نا اللہ دی قسم کھا گیا کہنا سموندر آدیاں تاں مچوں یونس نبی رب نو پکارے قرآن کہندہ ہے فنا دا فی الظلمات اللہ الہ اللہ انتہ سبحانہ کا انہیں کون تو میں از ظالمین یا اللہ غلطی ہو گئی ایک معافیان دے چھڑ دیکھو نا ایک علمے سموندر آدیاں تاں مچوں نگلے اللہ دی اچھ دے جا کے تواف کیتے فرشتے کہندے نے یا اللہ نمی نمی آواز آن دیئے بندہ کوئی نہیں نظر آن دا اللہ انتہ نے میرا ایک نبی مچھی دے پیٹ جکاب آیا پہ آئے وہ تھو آواز آئے تھے آرہی آنے اللہ انہیں مچھی نو آکیا چوکے بار مار مچھی نے بار سٹے آت وہ سار تھی نا جسم ہوتے مچھی دے پیٹ جڑا ہے وہ ماس اوپر راجرہ سینے ختم ہو گیا ہم دیکھو سب دو اس سار نو ختم کرنا وہاں تھنڈی چیز ہے انتظام اللہ نے کرنا سا لوگ کمپے نے مچ جاندے دو دج پانی پا دیئے دو دو تھنڈا ہو جاندہ ہے تے جے اس تو میں تھنڈے دو دی لوڑ ہوئے نا تے گاما دا دو تھنڈا ہوندہ ہے جے اس تو میں تھنڈا دو چاہی دا ہوئے نا جدی تاثیر تھنڈی ہوئے تے بکریوں دا دو تھنڈا ہوندہ ہے تے جے اس تو میں جالا تھنڈے دو دی لوڑ ہوئے نا جس دو دی تاثیر تھنڈی ہوئے اوہ ہرنیاں دا جو دفند آنگا ہے ہرنیاں نا دو نبی باہر پہ آئے نبی سمندر دے دریان دے کنارے دے باہر پہ آئے اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا اللہ نے فوراں قدودی والوں گا آکے پترنو آکے تنی چھان کر دے ہو تے ہرنینو آکے آن تو ہنو بجیانو دو دنی پلانا تھان پسما کے میرے نبی دے موج جا کے پاہ دے اے ہے اللہ جڑا انتظام کرتا ہے جڑا بندوں پس کرتا کو رحمل پکارے دے سائی تہبادہ میں نے کوئی بلاوے دے سائی نا دے وہ ڈیگریاں کو آوے میرے دروازے دے میرے دھرتیاں کے آواز دے میری ایکسچینج جو بھی کہنٹے کھولی جھدوں کو مرضی آ دے اللہ دے نبی کہندے نے یا اللہ تھاک گیا ماں جبریل آ جانتا ہے آکے کانرنل مولا لیں بھائے آندھا یوب سیر سیدیوں چوک دے کی کران فرمایا اور خود بیرے جلے کان آزا موگتا سالن بھارے دن و شراب اللہ دے نے میرے نبی ایوب اپنی اٹھی زمین تے مار یا اللہ اٹھی ماریاں کی بنے گا اللہ دے نے اگے روز ترنا ہے آج میرے آنکھے لگے تر ایوب نبی اینج کر کے اپنی اٹھی زمین تے مار دے نے بچوں چشمہ چل پیندہ ہے چھپڑ پانی دا بان جاندہ ہے اللہ دے نے میرے نبی جب پی لیں گا اندروں دکھ موک جانگے جنال میں گاتے باردیاں ساریاں بیماریاں موک جانگیاں لیکھیں شفاہ دیں تے حوید پانی تو جبا لوگ اندروں نے سواہ دی پوڑی تو جبا اے اللہ دکھتے آرکھ ایوب نبی نے پانی پیتا نبی دا موج دا سی نا نبی دا بیٹھے پھاب کے بیٹھے جنت جو جبریل ریشمی حلہ لے آگے پینا دیں اللہ بیماریاں موک گئیاں ایوب نبی تے پہلی بہار آگئی تے نا تے نا اوہ جرہ پانی دی گیا سونے دیا ٹیڈیاں بن گئی سونہ بن گیا سونہ ایک ٹیڈی تھوڑی یہ پڑا نو پاج اٹھی پڑا نو گئی ایوب نبی پیچھے دور جبریل آگے آگے لگے آج رہے ٹیر لگے پہا سونے دیا تھوڑا سی آگے لگے محلہ دا عبدن شکورہ یعنی کہ شکردگرار بندہ نہ بنا ٹھیک کہ سونہ آگے بھی بڑھا ہے پر عبدی رحمت تو کون راجدہ ہے یہ اللہ دی رحمت ہے ٹیر لگے پہ سونے کہ تے چاندی دے ٹیر لگے پہ قرآن کہنتا ہے اَسَا اَيُوبْنُوا اَوْدَا اَحَلْ بھی دیتا تے اوْنَا ہور دیتا بعض نے اے دی تفسیر آنج کیتی ہے اللہ کریم نے جبریل نے فرما جا میرے نبی انتاسیا جبریل نے سام آیا اوہ جنت دا نقشہ پہ آکے فرمایا کہ حضرت تو آٹھے اٹھے بیٹنیاں تے اٹھے بیٹنے جنبیٹھے ہیں اوہ جنبیٹھے ہیں میں ارسان والین نے آکھے آجے میرا نبی چاندہ تھا میں زندہ کر کے دنیا دے پہ ہی دینا تے جے اٹھے رہنا چاندی ہو تے اٹھے رہنا دیو اللہ نے بی بی رحمت بچوں پھر آٹھ بیٹے تھے آٹھ بیٹنیاں اور عطا فرمائی ایک مفسر لکھتا ہے کہ بی بی رحمت رو اللہ نے ہسی جوانی عطا فرمائی اللہ نے اس عورت بچوں ایوب نبی رو چھپی بیٹے عطا فرمائے یہ جب وہ شبر کرے نا بندہ آہ دیکھو نا سونا جب وہ سنار کو اٹھا لی جب آنڈا کتے انہوں تا لگ دیا تے پھر گلاندے ہار بن جن دیا اور پھر آئے میں انسان جدوں رابدیاں اسمیشان کے سبر کر جائے تے رابدہ بھی بڑا پیارا بن جاندہ ہے بھرشاہ لے دیں نا فرمائن دینے ٹوپی آج سیمن بیلے اور ٹوپی آج سیمن بیلے تے ہن دیے لیران لیران اور سر پر آن مکان بناوے تے پیر امیر وزیران آج دے مہن دی جے دکھ سیندی کنے رگڑے لگ دیا کئی مشینہ چا پا کے رگڑ دیا کئی چکیاں چا رگڑ دیا کنے رگڑے سیندی فرمائن دینے آج دے مہن دی جے دکھ سیندی تے تلیاں تے چڑ بینڈی اور تن من چیر چراوے کنگی تا دلفاں ویچ وینڈی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ایک دن یاد آیا آگر لگے بی بی رحمت تک میں آتے قسم پائیسی تن سو کوڑا مارنا ہے تے امہ جی آنے ہیں میری کو دون نہ آئیں بی بی رحمت آئی نا آیوب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکھے آگر فرمائن دینے اے تھے میرا ایک دکھی خامد آیوب سی کی تے بیکھیا نہیں دے آیوب نبی آنے نے بی بی ہوتے میں آئیں ہاں امہ دی آنے ہیں ہوتے بی مار سی تو صحت مند دے آیوب نبی کہاں دے میں آئیں ہاں بی بی کہاں دی دکھی بندیاں نو مزاق نہیں کری دے دکھی آنے دی ہاں ستہ سمانہ دے پہنچان دی ستہ سمانہ نو چیر کے خدا دے عرصتے پہنچان دی دکھی بندے دی ہاں آئیوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دے نے بی بی تو پہلاں بیکھے اسی سیان لیں گی آہ فرمائن دے نے ہاں مائی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دے نے ہاں کہن لگے ہیں کہن لگے ہیں میں ہی آئیوب ہاں امہ جنہیں جو نظر پا کے بیکھے ہیں نا تے کہن دی ہیں نا ہے تیرے ورکہ اسی اوہ ایوب ہے تیرے ورکہ اسی آہ فرمائن دے نے میں رب کے دعا کی تیسے اپنے شفاہ آتا فرمائن دے میں ہوئی ہاں اوہ بہار دوبارہ آگئی اور کہن دے نے میں ہتاں کوڑے مارنے سے امہ جنہیں کہن دے نے میری کو دو نا ہے ہاں جنہیں کر کے نا کوڑا تاں چکلیا نبی نے کوڑا چکلیا مارن نو اپنی بیوی نو سو کوڑا مارن لی اسمانہ والے نے وہ بندی بڑی پیاری لگ دیسے رب نے وہ بیوی بڑی پیاری لگ دی جو اپنی خامن دی فرمائن بردار ہو رہے جنہیں پھر مسلسل اٹھارہ سال حضرتی حیوب الہسام دی خدمت کی تی کیا ہو بیوی رب نے پیاری نہ لگ دی ہوئے اللہ دے نبی نے کوڑا تاں چکلیا جنہیں مارن لگے اسمانہ والا اوتوں وہی کر دن دا ہے اللہ فرمائن دے نے وہ خود بے یادے کا زیب سن فاضر بہی بلاتہ نس ایم نبی ایس بی بیوں کوڑے نہ ماریں ایسو سوٹے نہ ماریں یا اللہ قسم کی میں پوری ہوئے گی اللہ اندینے قسم توڑ بھی نہ قسم دا گفارہ بھی نہ دے یا اللہ پھر کی کران مولا کریم پر مامدینے بری ایک بری ایک سو تیلا گین لے بری ایک بری ایک سو تینکا گین لے او سو کٹھا کر کے میری بندی دے جسمو تے ہولی جا رکھ دے قسم میں پوری فرما دے مانگا یہ ہے بی بی جنہیں رب نو راضی کیتا ہے جنہیں اپنے خامد نو راضی کیتا ہے اللہ اندینے وَفُوز بے یادِ قَزِغْسَنْ فَضْرِ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ اِنَّا بَجَدْنَاهُ سَابِرًا نَیْمَ الْعَبْدُوْ اِنَّهُ اَوْوَابُ اللہ مینو تلوش موسیقی